اسلام علیکم سلام علیکم شاہ گروپ ایڈوکیشنل چینلر اور بیٹا آج ہمارے پاس جو ٹوپک ہے وہ ہے سیکنڈ ڈیر کی جو انگلیش کی آپ کی پوم ہے دا مین آف لائیو پرائیڈ جو کہ آپ کی سیکنڈ پوم ہے بیٹا اس کے ہم نے ام سی کیو سولف کرنے ہیں سو لیٹس سٹارٹ نمبر ون is ان آنسٹ مین اس فری فرم ڈیش کہ جو سچا انسان ہوتا ہے وہ اس چیز سے پاک ہوتا ہے جو اس پر موجود ہے باقی خوشی کانٹینٹ سیٹسفیکشن گوڈ تھوٹس وغیرہ یہ تمام پوزیلیف چیز ہے تو ظاہر سی بات ہے بیٹا اگر ایک سچا انسان ہے تو وہ کس سے پاک ہوگا وہ ایک نیگٹیف چیز ان سے پاک ہوگا نا بیٹا یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کون اس کے پوئیٹ ہیں اچھے ایک بات یہ دکھئے گا کہ کبھی کے بار یہ مسٹیک بینگ اٹیچر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ لوگ کیمپین لکھنے کے بجائے چیمپین لکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو بیٹا میک شور کہ دیہان سے آپ اس کی سپیلنگ کو لکھے گا نیکس ون ہے دا مین آف لائف اپرائیڈ اس ناٹ افریڈ آف ڈیش کے مطلب کہ جو مین آف لائف اپرائیڈ ہے مطلب کہ اس چیز سے ڈرڈ نہیں لگتا گوڈ اس بیڈ ڈیڈ ٹیرر آف سکائیڈ اچھا جو چیز ہمارے پاس موجود ہے نا وہ کیا لکھا ہے ٹیرر آف سکائیڈ ٹھیک ہے بیٹا کیونکہ گوڈ سے تو فریڈ کو زیادتی بات ہے مین آف لائف اپرائیڈ لیکن جو ایک خواد باس بتائی گئی ہے مطلب کہ بھائی ایک انسان میں جب اس سے غلط کام نہیں کیا تو اس میں ڈر بھی نہیں ہوتا تو یہ وہ والے چیز ہے اپنے برے کاموں سے ڈر کیوں لگے گا مطلب کہ لائک اس کو پتا ہے کہ بھائی جو کچھ اس نے کیا ہے وہ صحیح کیا ہے غلط نہیں کیا وہ معافی بھی مانگتا ہے غلط کام کرنے پر تو ہیس نوان افریڈ ڈیش آر وزڈم آف دا مین آف لائف اپرائیڈ کہہ رہے کہ یہ جو ہے اس مین آف لائف اپرائیڈ جو جس کا ذکر کیا گیا ہے ہمارے بس پوم میں یہ اس کے لیے اس کی وزڈم ہے تو بیٹا the correct answer is heavenly things ٹھیک ہے next is ڈیش آر اونلی فرینڈ آف دا مین آف لائف اپرائیڈ یہ مطلب کہ یہ جو ہیں نا باہر دوست ہیں کس کے مین آف لائف اپرائیڈ کی and the correct answer is good thoughts اچھے خیالات جو انسان کے ہیں وہ کیا ہے اس کے وہ اس کے دوست ہیں ٹھیک ہے کیونکہ بیٹا جو آپ کی سوچ ہوگی جیسے آپ react کرو گے اسی کے مطابق آپ آگے بڑھنے کا آپ کو move on کرنے کا جو time ہو کا جس طرح سے بیٹا آگے بڑھتے ہو that's up to you a well spent age is dash of man of life اپرائیڈ کے اچھے سے زندگی جو گزارنا ہے یہ man of life اپرائیڈ کیلئی کیا ہے اس کی health ہے بیٹا health کیسے جب age ہی گزر گئی تو وہ age میں کہاں count ہوگا wealth dollar ہے یا none of them بیٹا دیکھو جب آپ ایک اچھے سے زندگی گزارتے ہو نا تو you create memories آپ صرف وہ age گزار نہیں رہے بلکہ in fact اگر آپ اچھے سے گزار رہے ہو تو آپ کے ذہن میں کبھی کوئی guilt نہیں ہوگا کبھی کوئی چیز آپ کے اندر ایسی موجود نہیں ہوگی کہ آپ سوچو ٹھیک ہے نا تو بیٹا i do ہم نے wealth آگیا next the earth is sober dash of the man of life اپرائیڈ کہ جو ایک ایسا بندہ جس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے the man of life اپرائیڈ میں کہہ رہے ہیں اس میں جو ایک بندہ ہے اس کے لیے دنیا کیسی ہے ایک in کے جیسی ہے بیٹا in بولتے ہیں مسافر خانہ like temporary طور پر جہاں پر آپ رکھتے ہو stay کرتے ہو then you move on that's it ٹھیک ہے تو بیٹا ایک ایسے بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میں اس دنیا میں temporary آیا ہوں مجھے یہاں سے جانا ہے last میں جانا ہے میں permanent یہاں پر رکھنے کے لیے نہیں آیا ہوا the correct answer is in all right next one is in the man of life upright the second line rhymes with the dash کہ second line کس سے رائم کر رہی ہوتی بیٹا fourth سے رائم کرتی ہے ٹھیک each stanza in the form the man of life upright is of dash short lines کہ ہر stanza جو man of life upright میں lines وہ کتنی ہیں four lines ہیں the man of life upright prefers کہ man of life upright جو ہے کیا prefer کرتا ہی prefers nobility ٹھیک تو بیٹا میرے بچھو we are done with the MCQs of this form as well i do hope کہ آپ نے یہ پورا سمجھ دیا ہوگا بیٹا اپنا بہت خیال رکھے گا السلام علیکم